اس آدمی کو فوراں اندر لے جاؤ فلپ تم کائی قبیلے میں جا کر ارترل سے ملو اسے بتاؤ کہ اس کا ایک آدمی بری طرح زخمی حالت میں ہمارے پاس ہے اگر ارترل کو اس کی ہوا بھی لگ گئی تو ہم دونوں مسلمان قبیلوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا بابا اسلام علیکم ناظرین اس قسط کے آغاز میں ارترل اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ سرحد والی لائن پر جو کوئی بھی کنٹرول آسل کر لے گا اس علاقے کا مستقبل اس کے ہاتھ میں ہوگا ارترل کہتا ہے تو پھر ہمیں باپتس جاہیہ کو لازمی پکڑنا ہوگا ارترل کہتا ہے ہم نہ صرف اسے تلاش کریں گے بلکہ اسے زندہ دفن کر دیں گے اتنے میں دمرل اندر آ کر بتاتا ہے کہ میں نے تریستن کا تاقب کیا تھا لیکن پھر افرا تفری میں وہ میری نظروں سے اوجل ہو گیا دوسری طرف ایک تاجر بھی سیمن کو بتاتا ہے کہ ایک آدمی آج تریستن کا پیچھا کا رہا تھا پھر فلپ کہتا ہے آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے سیمن صاحب سیمن کہتا ہے سلمان شاہ کا بیٹا ارترل دوسری طرف عبد الرمان ارترل سے پوچھتا ہے آپ کے خیال میں بابتس یاہیہ کون ہو سکتا ہے ارترل کہتا ہے پازار کا مالک سیمن اگر اس کے پاس اتھیار والے سپائی موجود ہیں تو یا تو وہ بابتس یاہیہ ہے یا پھر وہ اس کے نیچے کام کر رہا ہے ارترل کہتا ہے ہمیں ہر حال میں ان کے ٹھکانے کا پتہ لگانا ہوگا ارترل کہتا ہے بلکل ارترل صاحب دوسری طرف سیمن کہتا ہے ہمیں ارترل کے خلاف کچھ کرنا ہوگا اور یہ ذمہ داری تماری ہے مسلمان تاجر دوسری طرف ارترل کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے تیار ہو جو میرے سپائیوں اپنے وطن کی جنگ کا وقت آنے والا ہے جاویدار قبیلے میں سردار جندار اپنے سارے بچوں کو اپنے خیمے میں بلا کر کہتا ہے پہلے اورال اور اب اسلحان نے میرے موں پر تھپڑ مارا ہے لیکن میں خموش نہیں بیٹھوں گا ہمارا پاک تاتار قبیلہ ہر طرح کے حدثات میں کھڑا رہا ہے لیکن اب ہماری اپنی ہی نسل ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی ہے پھر وہ اورال سے کہتا ہے اب سے تم تجارت اور قبیلے کے لوگوں کی اسلامتی کے ذمہ دار ہوگے اور تمہاری بیوی کالینے بنانے والی عورتوں کی رہنما ہوگی اور اسلحان کو قبیلے کی صفائی کے علاوہ تمام ذمہ داریوں سے اٹھایا جاتا ہے اسلحان کہتی ہے میں اس قابل نہیں ہوں بابا جاندار کہتا ہے یہی کام ہے جو تم بہتر طور پر کر سکتی ہو پھر اورال کہتا ہے ہمیں ٹوکٹا مش کی جگہ بھی کسی مناسب شخص کو ذمہ داری دینی ہوگی بابا جاندار کہتا ہے ٹوکٹا مش والی ذمہ داری میں آلیار کو سوپنا چاہتا ہوں یہ سنکار اورال پریشان ہو جاتا ہے جبکہ اسلحان خوش ہو جاتی ہے پھر جاندار کہتا ہے میں آلیار کے ساتھ مل کر ہمارے مستقبل کے بارے میں اہم فیصلے کروں گا آلیار کہتا ہے بابا آپ جانتے ہیں کہ میں نے تعلیم کے لیے کاہرہ واپس جانا ہے جاندار کہتا ہے بلکل نہیں اب سے ہم اکٹھے جییں گے اور اکٹھے مریں گے پھر وہ کھڑا ہو کر آلیار کو کہتا ہے کال تم بزار جاؤ گے تاکہ تم اپنی ذمہ داری سمال سکو دوسری طرف ترگت اور اس کے سپائی ایک جگہ رکے ہوئے تھے اتنے میں ان پر حملہ ہو جاتا ہے کچھ سپائی تیروں کا نشانہ بند کر گر جاتے ہیں اس کے بعد ترگت بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور دونوں گروپوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس لڑائی میں ترگت بہت سارے آدمیوں کو مار دیتا ہے لیکن اس دران وہ ایک تیر کا نشانہ بند جاتا ہے اور آخر میں اورال کا خاص آدمی اس کے پیٹ میں تلوار گھوم دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو کر گر جاتا ہے اور پھر وہ آدمی کلینوں کو آگ لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ساری کلینیں جل کر راہ ہو جاتی ہیں پھر باتوہان اپنے موں سے نکاب اتار کر ایک آدمی کو کہتا ہے اپنے آدمیوں کی لاشیں کٹھی کرو ہم انہیں یہاں نہیں چھوڑیں گے اس دوران باتوہان اپنا ایک خنجر ادھر ہی بھول جاتا ہے جو ترگت کے ساتھ ڈڑائی کے دوران اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا دوسری طرف ارترالحلیمہ کو کہتا ہے میں ترگت علب کے بارے میں پریشان ہوں اس نے آئیکز کو کھو دیا اور بہت ساری مصیبتیں برداشت کی لیکن ہمیشہ میرا ساتھ دیا میں اسے زندگی کی طرف واپس لانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ شادی کر کے اپنی نئی زندگی شروع کرے حلیمہ کہتی ہے ہمارے قبلے میں تو کوئی ایسی عورت نہیں جو ترگت کے قابل ہو لیکن ہم اردگرد تلاش کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے لئے ایک اچھی عورت تلاش کر لیں گے دوسری طرف آلیار اپنی بہین اسلحان کو کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹوکٹا مشک کو زہر دیا گیا تھا اسلحان کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ ٹوکٹا مشک کی موت کا فائدہ کسے ہوا ہے آلیار کہتا ہے آپ کو جلدی میں کسی کو جاج نہیں کرنا چاہیے جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا اس وقت تک سب بے گناہ ہیں لیکن ہمیں بہت باریکی سے اس مسئلے کا جائزہ لینا ہوگا پھر آلیار پوچھتا ہے یہ آردگرد کون ہے جس سے میرا بائی اتنی نفرت کرتا ہے اسلحان کہتی ہے وہ کائی قبیلے کا سردار ہے اور ایک پھرتیلا جوان ہے اس نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں اور دشمنوں کا خاتمہ کیا ہے وہ ایک مضبوط آدمی ہے دوسری طرف ہچاتوریا آردگرد کو بتاتا ہے کہ میں اس نہر کے قریب سونا تلاش کروں گا کیونکہ میرے خیال میں یہی وہ جگہ ہے جہاں سونا ہونا چاہیے پھر آردگرد دندار کو حکم دیتا ہے کہ تم سپائیوں کو ساتھ لے کر جاؤ گے اور ہچاتورین کی افاظت کرو گے اور اس بات کو راز میں رکھو گے دوسری طرف جعویدار قبیلے میں باتوہان واپس پہنچ کر اورال کو بتاتا ہے کہ میں نے ذمہ داری پوری کر دی ہے ہم نے کالی نے جلا دی ہیں اور تمام سپائیوں کو مار دیا ہے اورال پوچھتا ہے تم لوگوں کو کسی نے دیکھا تو نہیں باتوہان کہتا ہے کسی نے نہیں دیکھا ہم نے سارے معاملات اچھے طریقے سے مکمل کر دیے ہیں دوسری طرف سمن کی بہن ماریا کچھ آدمیوں کے ساتھ کارا جیسر کی طرف روانہ تھی کیونکہ سمن نے اسے وہاں ایک کام کے لیے بیجا تھا راستے میں وہ ایک جگہ دوان دیکھ کر اپنا گوڑا اس طرف دڑا دیتی ہے وہاں پہنچ کر وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ آدمی نیچے پڑے ہوئے تھے فوراں نیچے اتر کر اسے دیکھتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے پھر وہ اسے چیک کر کے کہتی ہے یہ زندہ ہے فلپ کہتا ہے اسے ادھر ہی مرنے دیں یہ سب سمن صاحب کی مرضی کے مطابق ہوا ہے ماریا کہتی ہے کیا تم ویوکوفہ فلپ اگر ہم ترگت کو لے کر گئے تو میرا بھائی ہماری تعریف کرے گا اتنے میں وہ نیچے ایک ہنجر دیکھ لیتی ہے اور اٹھا کر کہتی ہے اب میرا بھائی بہت خوش ہوگا اس کے بعد وہ سبائیوں کو کہتی ہے اس کو اٹھا لو دوسری طرف سمن کی محل میں ایک کبوتر پہنچتا ہے جو خط لے کر آیا تھا ایک آدمی خط پڑھ کر سمن کو بتاتا ہے کہ جس آدمی نے انتا کیا میں استاد پیتروچوں پر حملہ کیا تھا اور ٹیٹوس اور ہمارے دوسرے بھائیوں کو قتل کیا تھا وہ ارترل ہے ہمیں فوراں اتیاتی تدابیر لینی ہوگی ارترل ہی سلطان کا وہ جاسوس ہو سکتا ہے جس کی ہمیں تلاش ہے سمن کہتا ہے اس کا مطلب ہے اب آگے بڑھنے کا وقت ہے اگر ارترل ہی وہ جاسوس ہے تو ایک شکار سے ہمیں دو خوشیاں مل جائیں گی دوسری طرف کائی کی بیلے میں ارترل جرگا بلاتا ہے اور سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ہم کافی عرصے سے سفرکار رہے ہیں اور ہم نے بہت سے دشمنوں سے جنگیں لڑ کر فتح آصل کی ہے اب ایک روشن مستقبل ہمارے سامنے ہے ایک آدمی کہتا ہے ہم نے اپنی زندگیاں آپ کے لئے وقف کر دی ہیں لیکن ہم صرف اور صرف ایک چیز آپ سے چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب ہم جرگا بلانا چاہیں تو آپ انکار نہ کریں پھر دوسرا آدمی کہتا ہے جرگا ہماری روایات کی علامت ہے ایک سردار مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا اس کے بعد ارترل ان سب کو بٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں نے جرگے سے اس لئے انکار کیا تھا کیونکہ میں خفیہ جنگ لڑ رہا تھا لیکن آگے سے میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا اس کے بعد ارترل جرگے کے لوگوں میں سونے کے سکے بانٹتا ہے جنہیں لے کر وہ بہت خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں دوسری طرح ماریا ترگت کو لے کر سیمن کے محل میں پہنچ جاتی ہے اور سیمن کو کہتی ہے یہ ہمیں راستے میں ملا ہے میں نے سوچا یہ ہمارے لئے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے یہ سے آپ کو شرال نے کیا ہے سیمن کہتا ہے بہت اچھے ماریا میں نے تمہاری اچھی تربیت کی ہے پھر وہ اپنے آدمیوں کو کہتا ہے اس آدمی کو فوراں اندر لے جاؤ فلپ تم کائی قبیلے میں جا کر ارترل سے ملو اسے بتاؤ کہ اس کا ایک آدمی بری طرح زخمی حالت میں ہمارے پاس ہے اس کے بعد سیمن دوسرے آدمی کو کہتا ہے تم کچھ آدمی لے کر جاؤ اور وہ ساری لاشیں گوڑا گاڑی میں ڈال کر لے آؤ پھر سیمن ماریا کو کہتا ہے ہمیں ارترل کو یقین دلانا ہے کہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں ماریا ایک خنجر نکال کر کہتی ہے ترگت کے قریب سے مجھے یہ خنجر ملا ہے اس کے اوپر جاویدار قبیلے کی مہر ہے اب ہم ارال کے ساتھ ایسے ہی کھیل سکتے ہیں جیسے ایک بلی چوہے کے ساتھ کھیلتی ہے سیمن کہتا ہے نہ صرف ارال کے ساتھ بلکہ ارترل کے ساتھ بھی جو کہ سلطان کا جسوس بھی ہے دوسری طرف ارال ایک دکان والی عورت کے پاس پہنچتا ہے جو اس کی پرانی دوست تھی اور اسے توفے کے طور پر جوتوں کا ایک جوڑا دیتا ہے جسے وہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے پھر ارال کہتا ہے بزار کے بارے میں کوئی خبر ہے وہ عورت کہتی ہے آج صبح ماریا اور فلیپ ایک زخمی آدمی کو لے کر آئے ہیں ارال پوچھتا ہے کون تھا وہ آدمی وہ عورت کہتی ہے اس کا نام ترگت تھا یہ سنکار ارال چونک جاتا ہے اور فوراں باہر نکل جاتا ہے دوسری طرح ارال کا خاص آدمی باتوہان اپنا خنجر تلاش کر رہا تھا لیکن ڈونڈ نہیں پا رہا تھا اس لیے وہ سخت پریشان ہو جاتا ہے اتنے میں ارال وہاں پہنچتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے اور کہتا ہے ترگت زندہ ہے اور تم نے مجھے کہا کہ میں نے سب کو مار دیا ہے اتنے میں آلیار بھی باہر چھپ کر ان کی باتیں سننے لگتا ہے باتوہان کہتا ہے یہ ناممکن ہے ہم نے سب کو مار دیا تھا ترگت کو تو میں نے اپنے آتھوں سے مارا تھا اور آل کہتا ہے تو پھر ترگت سمن کے محل میں کیا کار رہا ہے یہ باتیں سن کر آلیار غصے میں ایک طرف چلا جاتا ہے دوسری طرح سمن اس تاجر کو بلاتا ہے جس نے آرترل سے کالینیں خریدی تھی اور اسے بتاتا ہے کہ تمہاری کالینیں جل چکی ہیں اور تمہارے دونوں آدمی بھی مارے گئے ہیں تاجر سخت غصے میں آ جاتا ہے پھر سمن کہتا ہے یہ نقصان آرترل کو پورا کرنا ہوگا کیونکہ اس نے ذمہ داری اٹھائی تھی دوسری طرف دندار ہاچاتورین کو لے کر ایک نہر کے پاس پہنچ جاتا ہے ہاچاتورین بہت خوش تھا کہ وہ سونا تلاش کر لے گا لیکن دو تین جگہ دیکھنے کے بعد اس کے ہاتھ میں صرف پتھر آتے ہیں اور وہ سخت پریشان ہو کر رونے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے میرے خیال میں سونا یہی ہونا چاہیے تھا آپ مجھے تھوڑا سا وقت اور دیں میں شام سے پہلے سونا تلاش کر لوں گا دوسری طرف جاویدار قبیلے میں آلیار اپنے والد کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے جاندار کہتا ہے جاندار کہتا ہے مسئلہ چوری کا نہیں ہے بابا انہوں نے کالینے جلا دی ہیں جاندار کہتا ہے اگر انہیں کالینے نہیں چاہیے تھیں تو انہوں نے کافلے پر حملہ کیوں کیا پھر وہ کچھ سوچ کر کہتا ہے پرال آلیار کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں بابا میں نے ارال بائی اور باتوان کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سن لیا ہے یہ سن کر جاندار غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اگر ارترل کو اس کی ہوا بھی لگ گئی تو ہم دونوں مسلمان قبیلوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا بابا اس کے بعد آلیار کہتا ہے ہمارا قبیلہ ان سے بڑا ہے کائی قبیلے والے ہم سے جیت تو نہیں سکتے لیکن اگر ارترل صاحب نے یہ سن لیا تو کوئی بھی نہیں جیت سکے گا پھر جاندار کہتا ہے تم کائی قبیلے میں جا کر ارترل سے ملو اور اسے کہو کہ جاندار صدار آپ کو شام کے کھانے پر بلانا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کے خاندان کے بارے میں جان سکیں اور وہ آپ جیسے بہادر آدمی کی عزت افضائی کرنا چاہتے ہیں اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے موسیقی